آپ دیکھ رہے ہیں دین سٹیٹ سمچار اور میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز کھان آج سے چھ دن پہلے ہم نے ایک نیوز فلیش کی تھی اور وہ نیوز تھی ایکس ایم ایل اے چودری محمد اکرم صاحب کی جن کے گھر پر آج سے چھ دن پہلے ایک فائر انسٹیٹنٹ ہوا اور آج چھ دن کے بعد انہی کے گھر کے قریب میں سے جو ہے وہ ایک گرنیڈ برامد ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں جمع کشمیر میں یہ محول خراب کرنے کا جو پریاس کیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جتنے بھی انسٹیٹنٹ ہو رہے ہیں تو میرے ساتھ فون لائن پہ دسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ممبر چودری عمران زفر جی میرے ساتھ ہیں مزید جانکاری ہم انہی سے لیں گے تو مزید جانکاری کے لیے میرے ساتھ فون لائن پہ دسٹرک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے ممبر چودری عمران زفر جی ہیں اور ہم مزید جانکاری انہی سے لیں گے جی بہت بہت شکریہ عمران جی آپ کا جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے چیلنگ میں بنایا عمران جی جیسے کہ چھے دن پہلے کی یہ بات ہے کہ چودری محمد اکرم صاحب جو کے ایکس ایم ایلے ہیں ان کے گھر میں جو ایک فائر انسٹیڈنٹ ہوا اور آج چھے دن کے بعد انہی کے گھر میں سے ایک گرنیڈ کو برامت کیا گیا ہے تو آپ کا کیا رد عمل رہے گا کہیں نے کہیں جمعو کشمیر میں یہ ماحول خراب کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے دیکھئے بالکل اس میں سرکار کو اور یوٹی ایڈنسٹیشن کو سوچنا پڑے گا کہ آج جو عوام کے نمائندے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوہیل صاحب تھے ہمارے ڈی ڈی سی میمبر سنکور سے ان کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا اور اس کے بعد اکرم صاحب کا یہ جو آپ چھے دن پہلے دیکھ رہے تھے کہ پہلے فائر کیا گیا اور اس کے بعد وہاں سے گرنیڈ جو ہے ملا اس میں ان کو بیٹھ کے ایک میٹنگ لینی چاہیے اور جتنے بھی عوام کے نمائندے ہیں اور جو وہ لوگ جن نے ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ دیا ہے ان کے بارے میں ان کی سکیورٹی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ وہ کبھی دیری نہ ہو جائے کہ کوئی ایسا واقعہ دیکھنے کو مل جائے جس کی وجہ سے ہمیں کوئی جانی نقصان جو ہے نہ دیکھنا پڑے تو اس میں بالکل میں کہوں گا کہ اس کو بالکل بھی اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو یہ بار بار ہم یہ مانیں گے کہ ایک بار سوہل صاحب کے گھر ہو گیا اس کے بعد اکرم صاحب کے گھر برسوں ہوا اور آج یہ واقعہ یہ بدقسمتی کی بات ہے اور یہ کچھ ہمیں صحیح نہیں دیکھ رہے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ تو شروعات ہے ابھی جی 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 کیا کہ پہلے سوہل ملک صاحب کے گھر میں بھی گرنیڈ ہمرا ہوا اور اس کے بعد دو دو انسٹیڈنٹ جو ہیں وہ چودری اکرم صاحب کے گھر میں ہوئے اور آخر یہ پولٹیکل لیڈروں کے اوپر یہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے دیکھئے اب جب بھی کبھی نشانہ بنانا ہے تو ان لوگوں نے ہمیشہ جو ہے یہ پولٹیکل لیڈرز کو یہ بنائیں گے نا نشانہ بلکل تو عام آدمی کے اوپر اٹیک ان کا کم رہتا ہے لیکن عام آدمی کے اوپر بھی آج کی ریٹ میں جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں آپ دیکھ لو کہ راجوری کے اندر جو انسیڈنس ہوا جی بلکل کالی پولٹیکل لیڈرز کے اوپر نہیں ہو رہا پہلے صرف اور صرف پولٹیکل لیڈرز کو جو ہے وہ ٹارگٹ بنایا کیونکہ جتنے بڑے آدمی کو آپ نقصان پہنچاؤ گے جتنی بڑی نیوز بنے گی لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈانگری والا جو یہ انسیڈنس ہوا جی کام لوگوں کے اوپر اٹیک کیا گیا بلکل تو اتنے عام اور خاص کی بات نہیں ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ لوگ جو لوگ عوام کے نمائندے رہ چکے ہیں جن لوگوں نے اب میں آپ کو لسانوی خاندان کے بارے میں بتاؤں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خاندان نے ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ دیا حالات جیسے بھی رہے اچھے رہے برے رہے ہمیشہ اپنے ملک کا ساتھ دیا اور ایسے لوگوں کے اوپر اگر آج اٹیک ہوگا تو ایسے لوگ اگر پریشان کیونکہ میری کل بات ہوئی اکرم صاحب کے ساتھ اس سے پہلے بھی میری چھے دن پہلے بات ہوئی تھی اکرم صاحب کے ساتھ تو وہ کافی اس چیز کے لیے جو تھے وہ پریشان تھے ان نے کہا کہ دیکھو یہ بار بار جو ہے ہمارے پہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا تو میرے خیال سے اس میں جو ہے اچھے طریقے سے ایڈنسٹریشن کو اور یوٹی ایڈنسٹریشن کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ جو ہمارے اس طریقے کے لوگ ہیں ان کو ان کی حفاظت کے بارے میں ان کی سکیورٹی کے بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ایسے لوگ جو ہے ٹارگیٹ اگر ہوں گے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا بہت بہت شکریہ امران جی جانکاری کے لیے تو یہ تھے ڈسٹرک ڈولپمنٹ کانسل کے ممبر چودری امران زفر صاحب جنہوں نے جانکاری دی ہمیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دوسری بار جو ہے وہ چودری محمد اکرم صاحب کے گھر میں ایسا انسٹیڈنٹ ہوا تو کل جب موقع پہ پولیس کی ٹیم وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے اس گرنیٹ کو ریکاور کیا اور معاملے کو درج کیا ہوا ہے انویسٹیکیشن جو چل رہی ہے لیکن ابھی تک اکیوز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں آپ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ دینک سٹیٹ سمجھار کے ساتھ میں سرفراز خان پہنچ سے